اسلام علیکم فرنڈز وفاقی تعلیمی بورڈ یعنی فیڈرل بورڈ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ میٹرک کا ریزلٹ جولائے کے فرسٹ ویک میں اناؤنس کر دے گا بہت بڑی نیوز ہے بڑا کام کیا ہے انہوں نے کہ اپنا جو پراسس ہے فیڈرل بورڈ کا ایک لگیسی رہی ہے کہ یہ باقی بورڈ سے پہلے ریزلٹ دیتے ہیں تو اس کو پرقرار رکھتے ہوئے اسلام آباد میں موجود فیڈرل بورڈ کے آفیس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ میٹرک کے نتائج کا اعلان جولائی کے پہلے ہفتے میں کر دیں گے جبکہ انٹرمیڈیٹ کے جو ریزلٹ ہے اس کا جو اعلان ہے اس کے جو اناؤنسمنٹ ہے وہ جولائی کے تھرڈ ویک میں ہوگی فیڈرل بورڈ اور جو انٹر بورڈ کمیٹی ہے ان کی گائیڈ لائنز کی منظوری کے لیے جو اجلاس ہے بورڈ آف گورنر کا وہ تھرٹی جون کو بلایا گیا ہے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو وزارت تعلیم ہے اس نے اصولی منظوری دیتے ہوئے فیڈرل بورڈ کو ایک مراسلہ لکھ کے آگاہ کر دیا ہے کہ قومی رابطہ کمیٹی اور بینل صوبائی جو انٹر پروینچل وزارت تعلیم کانفرنس کی منظوری ہوئی تھی اس کے بعد جو امتحانات منسوخ کرتے ہوئے تمام امیدواروں کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ وزارت تعلیم نے آئی بی بی سی کی گائیڈ لائنز بھی منظوری دی ہے یعنی اب جو باقی بورڈز ہیں وہ بھی اب اپنے پروسس کو سپیڈ اپ کریں گے خاص طور پر پنجاب میں باتیں بہت کلیر ہیں انہوں نے پوری ایک مرادراز نے پالیسی دی تھی ابھی سندھ نے اناؤنس کیا لیکن باقاعدہ پالیسی نہیں ہے کی پی کے تو بالکل بھی خاموش پڑا ہوا ہے اور کی پی کے ابھی تک کوئی بھی گائیڈ لائنز نہیں دے سکا کافی ٹائم ہو گیا ہے کی پی کے کو جو فیڈرل نے اناؤنس کیا تھا شفقت محمود نے اس کے بعد سٹوڈنٹس ویٹ کرتے رہے ہیں کہ کی پی کے کچھ اناؤنس کرے کچھ گائیڈ لائنز دے کچھ اپنے صوبے کا الگ سے بتائے لیکن تاحال سٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس ویٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی نیوز نہیں دی گئی سو کی پی کے جو کی پی کے کی گورنمنٹ ہے جو بورڈز ہیں وہ بھی بورڈز ویٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جلد ہی کوئی ایک اصولی طور پر پر پرموشن پالیسی سٹوڈنٹس کے لیے لانچ کرے اور اچھی لانچ کرے جس میں جو کمبائن والے ہیں ان کو بھی پاس کیا جائے ایڈ میت والے ہیں ان کی بھی کوئی اچھی پالیسی بنائی جائے اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ جولائے سے پیپر ہونے سپیشل اگزیم یہ نہیں ہونے سپیشل اگزیم پندرہ جولائے سے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ جو زفر مرزا ہے ان کی آج بھی آپ پڑھ لیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جولائے کے آخری جو دو ہفتے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ